اسلام علیکو ایرون کیسے آپ سب لوگ میں بھی الیک شکریہ بلکل ٹھیک ٹاک تو گائز میں ایک اور ویڈیو لے کے آگئی ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی تو اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ گھر کا کلیننگ کرو کچن کا کلیننگ کرو ٹوائلٹ کلیننگ کرو کیوں نہ جوائے نہ اپنی گاڑی بھی اور آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ گاڑی میں کیا کیا ہوتا ہے بھائی تو خیر سب سے پہلے یہ گاڑی کی بوٹ میں کلیئر کریں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے نا پوشچئر تو زائریں ہمیشہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کا یہ سویمنگ سٹف ہوتا ہے کیونکہ زائریں ہٹ میں رکھو پھر جب سویمنگ کا ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر بار بار ہٹ سے نکال کے لاؤ تو خیر یہ گاڑی کو بھی نیٹ این کلین رکھنا نا بڑا مشکل کام ہے اسپیشلی جب بچے ہوں چھوٹے اور سکول آنے جانے کا ہو پھر زائریں وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو میرے ہسپن کی گاڑی ہر ٹائم نیٹ این کلین ہوتی ہے لیکن میری گاڑی جو ہے نا زائریں بچے ہیں چھوٹے تو بہت زیادہ چیزیں وہاں سے آپ کو ملیں گی تو خیر اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے بار بار کبھی کرسپ کرس فیرہ کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں وہ اپنی ڈرائنگ سفیرہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گاڑی میں آپ کو لگائی رہتا ہے اور یہ سیرز کے ساتھ کبھی چوکلٹ لگی ہوتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ خیر رہیان زائنا تو مرشالہ سمجھدار ہو گئے ہیں لیکن زی آپ کو پتے ہیں وہ ابھی چھوٹا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے پھر بھی اس کو ہم سمجھاتے ہیں لیکن زائر ہے بچوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ اپنی گاڑی کو جوانا پروپر کلیننگ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ کلیننگ کرتے ہوئے میں سوچ تھی کہ جب میں ویڈیو لگاؤں گی تو میرے میند میں ایک پوائنٹ آیا کہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آکے ہو سکتے کومنٹ کریں کہ ارے بھائی باہر سے جوانا پیسے دیکھیں آپ واش کروا دیں کیوں ہیتنی محنت کریں کیونکہ ایک دفعہ جوانا گاڑی دوتے ہوئے میں نے انسٹاگرام پہ سٹوری لگائی تھی تو ایک دو لوگوں نے یہی سیم لکھا تھا کہ پیسے دیکھیں واش کروا دیں ارے بھائی پیسے بھی ہیں واش بھی کرا سکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے جب ہم گھر صاف کرتے ہیں تو اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہوئی کہ ہم گاڑی بھی صاف کر لیں تو خیر اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرنے میں بالکل کوئی شرم والی بات نہیں ہے چاہے وہ جو بھی کام ہو اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتے تھے تو ہم تو ان کی قدموں کی دھول ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے کام کر سکتے ہیں انتو خیر یہ ہوتا ہے یہاں پہ تو ہر کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اور کرنے میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے صدی سی باتیں ظاہرے ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے اچھا گائز یہاں پہ نا میں یہ کلین کرتے ہیں وقت آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میری گاڑی میں کیا کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ جوانا گاڑی کے کچھ پیپرز اور میرا کچھ میک اپ کا سٹف ضرور ہوتا ہے کیونکہ ظاہرے کبھی جلدی میں میں نکل جاؤں کچھ بھی نہ کروں تو بندے کو گاڑی میں تھوڑا بوت کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک لیپ گلاؤس ہے اس کے علاوے ایک سی سی کریم ہے اس کے علاوے مسکارا مسکارا بہت مجھے اچھا لگتا ہے اور میں بہت یوز کرتی ہوں اور بلاشون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ بلاشون اور مسکارا یوز کر لیں مجھے سمٹائمز ہوتا ہے کہ اگر ایتر دربائی جا رہی ہوں تو میکسیمم بلاشون اور مسکارا اور وہ آپ کو بلکل اچھا ایک لک دے دیتا آپ کو کچھ اور یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو خیلی یہ چیزیں جو ہیں میری گاڑی میں لازمی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ میری گاڑی لوگ نہیں ہوتی تو میں اپنی گاڑی میں بہت مہنگا سٹاف نہیں رکھتی کیونکہ ظاہرہ پتہ نہیں چلتا برے ٹائم کا اس کے علاوہ پین لازمی ہوتا ہے کیونکہ سمٹائم بچوں کے کوئی پیپر سائن کرنے پڑتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں تو کچھ ارجم چیزیں لازمی میں اپنی گاڑی میں رکھتی ہوں اس کے علاوہ بچوں کی یہ دیکھیں یہ سامنے اس کا زی کا جیکٹ پڑا ہوا ہے باہر یہ میں نے کلیننگ کے ٹائم باہر نکال کے رکھا ہے کیونکہ یہاں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویدر کا پتہ نہیں چلتا ابھی جیسے بہت گرمی ہو رہی ہم باہر چلیں گے اچانک ہوا چلنا شروع ہو جائے گی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ تینوں بچوں کی جیکٹ ساتھ میں گاڑی میں ہی رکھ دوں کیونکہ سم ٹائمز گھر سے لینا بندہ بھول جاتا ہے بڑیا بچے جلدی میں نکل جاتے ہیں تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے اور گائز اس کے علاوہ سب سے بڑا ایشیو جو مجھے فیض کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا جیسے ہم لوگوں نے کوئی گروپس پہنائی ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ سکول وائرہ کے بھی گروپس ہوتے ہیں تو اس میں اتنی چیزیں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں ہم دو لیڈیز ہوں گی وہ ہاں ہاں میں جو ہے ان بوکس میں مطلب وہ گروپ میں لگی ہوتی ہیں اب گروپ میں چالیس بند ہیں تو آپ کو بہتر ہے کہ دو لوگ بات کریں تو وہ ایک دوسرے سے ان بوکس میں باتیں کر لیں تو یہ چیزیں میں نے بڑی نوٹس کی ہیں کہ جیسے گروپس میں مطلب دو لوگ جو ہیں نا پوری بیس لوگوں کو ڈیسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں تو چلیں گائز اگر آپ لوگ کے گروپس ہیں تو پلیز ٹرائی ٹو آوائیڈ اس ان بوکس میں بات کر لیا کریں اگر دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پہ اندر والی ساری کلیننگ میری گاڑی کیا ہمسٹ ہو گئی تھی اور پھر میں نے کہا اس کے علاوہ سپری وغیرہ کر لیتی ہوں اور گئیز ایک دوسری بات مجھے سب سے ایمپورٹن بات میں نارملی ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ میں سے میسیج میں سو جاتے ہیں سم ٹائمز کو ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی تو جیسے اب سکول میں کوئی جیسے مفتی دے یا کوئی اور سریبریٹ ہو رہے ہیں سم ٹائمز مجھے پتہ نہیں چلے گا میں بچوں کو یونیفارم میں ہی لے جاتی ہوں پھر ادھر جاؤتی ہوں میرے لگے ٹوٹلی سرپرائز ہوتا ہے پھر مجھے بچوں کو واپس گھر لے کے آنا ہوتا ہے پھر ان کو دوبارہ ڈریس اپ کر کے پھر مجھے لے کے جانا پڑتا ہے تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں گاڑی میں جو ہے نا رہیان کو اور زائنہ دونوں کا جو ہے نا ایک ایک جو ہے نا پیر رکھ لوں گی اور ساتھ میں شوز بھی تاکہ فرض کریں کہ میرے ساتھ اگر اگن ایسا ہو جاتا ہے میں سکول جاتی ہوں جو ہے نا وہ کپڑے بھی رکھ لوں گی انشاءاللہ تو خیر گئیس یہاں پہ جو ہے نا یہ یہ ویڈیو مجھ لگتے دو تین دنوں میں بنی تھی کیونکہ جب ساری اندر والے سائیڈ ہم نے کلین کی اس کے بعد جو ہے نا اتنی ہوا موسم بہت خراب ہو کے کافی سرتی تھی تو پھر ہم نے جو ہے نا پھر میں نے کہا چلو ابھی نہیں کرتی اور میرے ہسپن بھی گھر پہ نہیں تھی کیونکہ گاڑی کلین کرتے ہوئے جو ہے نا مجھے اپنے ہسپن کی ہیلپ کی بہت ضعورت تھی تو خیر پھر جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ زی بھی لگاوا تھا اور ہم جو ہے نا تیز تیزم کہہ رہے تھے کہ بس کسی طرح کلیننگ ہو جائے اچھا گئیس یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جا کے اس پر پٹول سٹیشن پہ گاڑی کڑی کرتے اور ان کو بلاتے ہیں وہاں کہ ہماری گاڑی میں پٹول وغیرہ ڈالتے تو یہاں پیسہ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہم پٹول وغیرہ خود ہی ہم کو ڈالنا پڑتا ہے اچھا تینکیو سو مچ گائز لاس ٹائم میں نے سجیشنز آپ لوگوں سے مانگی تھی کہ مجھے کون سی ویڈیوز بنانی چاہیے تو ٹاپ تین سجیشنز تھی کچن کلیننگ بیڈرون کی ویڈیو اور اس کے علاوہ جو ہے نا مورننگ ٹو ایوننگ روٹین تو گائز بیڈرون کے ایک چیز میں نے آرڈر کی ہوئی ہے وہ آج ہے اس کے بعد بیڈرون کی بنے گی کچن کی بھی انشاءاللہ بہت جلدی بناوں گی اور مورننگ ٹو ایوننگ روٹین میں کہہ رہی ہوں کہ جب بچے سکول جا رہی ہوتے ہیں تب بناوں گی تو آج کل ان کی چھوٹیاں ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں نہیں بنا پائی لیکن انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آئی گی اور مورننگ ٹو ایوننگ روٹین میں نا مجھے اپنے ہسپنن کی زہورت ہے جب وہ گھر پہ ہوں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو گائز آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے بہت شکریہ ایسے اپنی جو ہے نا قیمتی سجیشنز مجھے لازمی دیا کریں مجھے ہمیشہ ان کی زہورت ہوتی ہے اور دوستہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور میری جو سارے میری بھی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آئے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ